امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امریکی آرمی، نیوی، مہرین، ائر فورس اور کوسٹ گارڈ پر مشتمل فوجیوں کی دستے دنیا کے 135 ممالک کے 800 سے زائد اہم مقامات پر موجود ہیں امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنے فوجی اڈے بھی قائم کر رکھے ہیں رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس کے آخر تک عراق میں 85 ہزار سے زائد امریکی فوجی اہلکار موجود تھے جبکہ افغانستان میں 1 لاکھ 37 ہزار سے زائد جرمنی میں 52 ہزار جپان میں 36 ہزار کے قریب عوامی جمہوریہ کوریا میں 29 ہزار اٹلی میں 10 ہزار جبکہ برطانیہ میں 9 ہزار سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں امریکی محکمہ دفاع کے مطابق دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اہم اتحادی پاکستان میں صرف 146 امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں جن میں 130 میرین، 11 ائر فورس اور 6 آرمی سے تعلق رکھتے ہیں رپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا جنگی بجٹ دنیا کے دفاع اخرجات کا 43 فیصد ہے امریکہ کا سلانہ فوجی بجٹ 698 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے جنگی جنون کی وجہ سے امریکی محشت اندرونی و بیرونی کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن اس کا عالمی تھانے داری کا شوق کم نہیں ہوا نیٹو حملے کے بعد پاکستان سے سپلائی رکنے کے بعد امریکہ تیل اور دیگر اشیاء انتہائی مہنگے داموں پر حاصل کر رہا ہے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بند راستے کھلوانے اور اپنی بات منوانے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے